جی پہلا حرف کون سا ہے با دوسرا جی ہم نے سب سے پہلے پڑھا با دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کے ملنے سے یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں ان دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کو ملائیں گے یعنی کہ تھوڑا سا ہونٹوں کو دبائیں گے تو پھر اندر والا حصہ ایٹومیٹک مل جائے گا ایسے با 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 یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملانے سے اندر والا حصہ گیلہ ہوتا ہے آپ اندر والا کہہ لیں یا دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملانے سے یہ کہہ لیں تو با کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کو ملانے سے با کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کو ملانے سے با 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 اب اس کے بعد ہے میم میم جو ہے یہ با کے اُلٹ ہے اگر با دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کے ملنے سے تو میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کے ملنے سے یعنی خوش کے حصے جہاں پہ لپسٹیک لگاتے ہیں ٹھیک ہے بوائز جو ہے وہ چپ سٹیک لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیسٹیک لگاتی ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خوش کے حصے یہ ڈرائے پارٹ جو ہے باہر والا حصہ میم 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 اگر ہم نے اس کو دبا دیا تو باولی جگہ پہ آ جائے گا اس لیے جب میم کو پڑھنا ہے تو صرف ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے میم 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 کہاں سے دا ہوتا ہے ہاں دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو ملانے سے باہ کہاں سے دا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے کو ملانے سے باہ اور میم کہاں سے دا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو ملانے سے اب تیسہ حرف کون سا تھا واؤ ٹھیک ہے اب آپ واؤ کی اگر شیپ کو دیکھیں تو کیسی ہے گول ٹھیک ہے تو ہونٹوں کو بھی گول کریں گے واؤ کہاں سے دا ہوتا ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے کیسے واؤ ٹھیک ہے واؤ پڑھیں گے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واؤ 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 ہم ادا کرتے ہیں دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے واؤ کہاں سے ادا کرتے ہیں گول کرنے سے جی تلہ آپ بتائیں واو کہاں سے ادا کرتے ہیں دونوں ہنٹوں کے گول کرنے سے جی بیٹھ جائیں فیزان آپ بتائیں باہ کہاں سے ادا کرتے ہیں جی کھڑے ہو کے بتائیں ہاں دونوں ہنٹوں کی اندرونی حصے کو اندر والے حصے کو مرانے سے بعد آ کرتے ہیں اور میم کہاں سے ادا کرتے ہیں آپ بتائیں ہاں دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو ملانے سے میم ادا کرتے ہیں اب اینڈ پہ کون سا عرف رہ گیا ہے فا فا ادا کرتے ہیں اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کے ساتھ ملائیں گے تو فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دو دانت اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کے ساتھ ملائیں گے تو فا ادا ہوگا فا فا یعنی اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کے ساتھ لگائیں گے تو فا ادا ہوگا یہ دیکھیں فا 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 مشکل تو نہیں ہے دیکھیں نا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم ایسے ہی پڑھتے جا رہے تھے اتنی دیر سے تو یہ ابھی ہمیں یہ پتہ چل گیا اب جب بھی ہم تلاوت کیونکہ ہم نے صورتیں حفظ کرنی ہے تو اس وقت ہمیں یہ چیزیں ضروری تھی کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے فا کہاں سے پڑھنا ہے واو کہاں سے پڑھنا ہے میم کہاں سے پڑھنا ہے تو ابھی ہم نے فا کے بارے میں پڑھا کہ اوپر والے دانت اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کے میلانے سے فا ادا ہوتا ہے فا کہاں سے ادا ہوتا ہے اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حصے کے میرانے سے فا ادا ہوتا ہے جی ابھی آپ میں سے کون ہے جس کو یہ سارا سبق یاد ہو گیا ہے وہ سنا سکتا ہے جی حاشر آپ کھڑے جائیں ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں جی کون کون سے جی با کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی اندرونی حصے کو اندر والے حصے کو میرانے سے ملا کے دکھائیں ہاں با تھوڑا سا دبائیں گے تیارٹومیٹکلی جو ہے اندر والے ہونٹ جو ہے آپ اس میں میر جائیں گے با جی اس کے بعد میم دونوں ہونٹوں کے باہر والے ہاں دونوں ہونٹوں کے باہر والے یا دونوں ہونٹوں کے خوشک حصہ یہ خوشک ہے نا باہر تو جی ادا کریں میم میم جی اس کے بعد واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے جی واو ہاں واو آپ نے دیکھا ہو نورانی قائدہ جو ہے اس کے پر واو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے ایک واو یہ ہوتی ہے اور ساتھ میں مد ہوتی ہے پھر واو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے واو جب سٹارٹ لیں گے تو ہونٹ گول کریں گے مد پہ ہونٹ سیدھے ہو جائیں گے اینڈ پہ پھر گول واو شروع میں گول کیا مد پہ ہونٹ سیدھے ہو گیا اینڈ پہ پھر گول واو اور آخری حروف کیا ہے فا فا کہاں سے ادا ہوتا ہے اوپر والے دو دانتوں کو یعنی اوپر والے دو دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کے اندر والے حیصے سے لگائیں گے تو کیا ادا ہوگا فا فا کہاں سے ادا ہوتا ہے اوپر والے دو دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے کے ساتھ لگائیں گے تو فا ادا ہوگا یاد ہو جائے گا سب کو کافی اتنا چلیں دوسرا ہمارا کون سا سبجیکٹ ہے مسنون دعائیں جی پیچ نمبر ففٹی نکال لیں جی آپ میں سے کون سنائے گا جو کل ہم نے دعا پڑی تھی دیبوسر بیٹا آپ سنائیں گے کل کون سی دعا پڑی تھی سونے کی دعا کھڑے ہو کے سناؤ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے ہاں کھڑے ہو کے شاباش سونے کی دعا سونے کی اللہم آگے بسمکہ بیٹھیں شاباش جی آپ سنائیں جی شاباش آپ سنائیں جی جی سونے کی دعا جی ہینڈ نیشے کر لیں آب میں سے کون کون ہے جو کل سویا تھا اور اس لئے دعا بھی پڑی تھی سب نے پڑی تھی سو لیں ٹھیک ہے تو سونے کی دعا کل ہم نے کیا پڑی تھی اللہم بسمی ہے اللہم میرے ساست پڑی اللہم بسمی کا اموٹ وآحی سونے کے بعد اب ہم نے دوبارہ اٹھنا بھی ہوتا ہے نا یا سو ہی رہنا ہوتا ہے اٹھنا ہوتا ہے نا کس لئے اٹھنا ہوتا ہے ہاں سب سے پہلے فجر کی نماز کے لئے پھر ہم نے اٹھنا ہے تو پھر ایسے تو نہیں اٹھ جانا تو اٹھنے کی آج ہم دعا پڑیں گے پیج نکال لیں آپ نے چلیں جے سو کر اٹھنے کی دعا کونسی دعا سو کر اٹھنے کی 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 اٹ احیانا بعد ما اماتنا وإليه النشور الحمد للہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا یہ کون سی دعا ہے سو کر اٹھنے کی دعا کون سی دعا ہے تو آپ آج پڑھیں گے نا انشاءاللہ چلیں اب ہمارا کون سا سبجیکٹ نے رہ گیا ہے وہ تو ہو گیا قرآنی ملومات ٹھیک ہے پیج نمبر نائنٹین ہے انیس پیج ہے یہ نکال لیں جی کل ہم نے کیا پڑا تھا بدر آپ بتائیں کھڑے ہو جائیں کیا پڑا تھا کل ہم نے قرآنی ملومات میں پہلا قویسٹن کیا تھا دیکھیں آپ نے یاد ہی نہ کیا کتاب ہی نہیں ہے چلے بیٹھ جائیں جی آپ کھڑے جی قرآنی مجید کیا ہے ٹھیک ہے قرآنی مجید کس کی کلام ہے اللہ تعالی کی اور جو ہے کون سی کتاب ہے آخری کتاب ہے یعنی کہ ہمارا قویسٹن تھا کہ قرآنی مجید اگر یہ پوچھ لیں قرآنی مجید کیا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ سب سے پہلے دو چیزیں یہاں پہ ہیں اور بہت سی چیزیں بتانے کے لیے تو لیکن یہاں پہ آپ کے کورس کے مطابق دو چیزیں ہیں سب سے پہلے قرآنی پاک جو ہے اللہ کی کلام ہے اور آخری کتاب ہے کس کی کلام ہے اللہ کی کلام ہے اور کیا ہے آخری کتاب ہے آج کا ہمارا قویسٹن یہ ہے قرآنی مجید کا معنی کیا ہے قرآن کا معنی کیا ہے ٹھیک ہے اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے قرآن یقرآ قرآن وقرآتن پہو قرآن عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب کون سی کتاب ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب اگر ہم تھوڑا سا گور کریں اگر ہم ادھر نماز پڑھیں تو اسی طرح کسی اور کنٹری میں ہمارے پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ پڑھ لیں کسی اور کنٹری کے اندر وہ نماز یعنی کہ مختلف کنٹری کے اندر نماز تو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت جاری ہے یعنی کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کی تلاوت رک نہیں رہی جس طرح بیت اللہ کا تواف کیا ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے رکتا نہیں ہے تو قرآن پاک کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار پڑی جانے والی کتاب ہے یعنی کہ اس کو ہم پڑھ کے اگر ہم کوئی سٹوری پڑھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو پڑھ لی اب دوبارہ نہیں پڑھنا لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ ایک بار پڑھنے پھر دل کرتا ہے اس کو پڑھے تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے تو یہ ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب قرآن کا معنی کیا ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب قرآن کا معنی کیا ہے بار بار پڑی جانے والی کتاب چلیں آج کا ہمارا نیسن کمپلیٹ ہوا اب سٹوری کے لیے ہمارے مختلف شیخ وہ آگئے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بڑے ہی دلچسپ انداز کے ساتھ جو ہے وہ سٹوری سنائیں گے ٹھیک ہے چلیں